السلام علیکم میں ہوں بازر ملک اور جو جنرل آپ دیکھ رہے ہیں اکے رائم ٹی ٹو آج ایک ایسے شخصیت سے کچھ باقی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم انٹریویو کو بھی نام دے سکتے ہیں لیکن یہ جنرل ہماری گاؤس بھی ہوگی اسی میں انٹریویز میں شامل ہو جائے گا اور اسی میں اس سے کہ آپ معلومات کرتے ہیں کہ یہ سبھی اپنے سفر کا آغاز کب کہاں ہوں اور کیسے جو چھوٹے چھوٹے نوز ہیں مغرم کی قریفت میں جائے گے تو بہت سے ارفاز ہماری مجھلوں میں نشروع ہو جاتے ہیں تو اب جلتے ہیں اپنے قریبی ساتھی ہیں تسویحہ مزھر ان سے ملتے ہیں اور ان سے اپنے قسطبو کا آغاز کب کہاں سلام علیکم کم تسویحہ بار کم سلام علیکم چیسیل ہے اللہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ساتھ میں اس فیلڈ میں کیسے ہوں جیسا سب بلکھا میں آپ کے جن کے فون بھی تائب دی اس بھال میں دفتہ ہوئی اور اس حالے سے کہ میں دو ہزار سچان سے اس فیلڈ میں انجھ بھی اور اس قطفہ کیسے ہوا کہ میں مورننگ شو میں بھی مورننگ شو میں جب میں بری تو مجھے مہا سے اس چیز تو شوق کردا ہوا کہ مورننگ شو میں چینل کا نام نہیں ہے اس چینل کو بری تو مجھے جنبا تھا پہلے شوق تو مجھے بچ پر سے گیا میں سکول میں ٹیبلوں مگرے میں پارٹس کو اٹھمیشہ کیا کرتی تو جب مجھے سائیڈ میں مقا ملا تو وہ ایک آئیڈ تھا ایک شخص ایک ایک اکٹریس تو اس کی وجہ سے میں نے کہ یہ مطلب یہاں آسکتی ہے تو میر کی آسکتی تو پھر اسی طرح میں نے آواز شروع کیا پھر اسی طرح میں مجھے چانسز میں دے مجھے کاریکٹرز میں کام کرنے کے حوالے سے ٹیو چھلیتے تھا بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ میں کام کر چکی اس کی علاوہ ویب سائیڈ پر کافی کام رہا تھے ویب سیریز کا بیرا شورٹ کرنے والا ایسی طرح پر آفرز ہوتی رہی اور میں اچھے سے کام کرتی بھی اب جو ہے وہ اپنا یہ ایکسپیرینس ہوگا سترہ کی اپنے بات بھی سترہ سے دوزہ سے دوزہ سے پہنچ گئے پانچ چی سالہ سفر مشکلات بھی بہت آئی ہوئی بہت زیادہ بہت سٹرگل کرنے کے بار بعض وقت ایسا انسان مجھاتا تھا ایسا لگتا تھا بس اب کچھ نہیں کرتا اگتم ڈسہار ہو جانا بہت سی جگہ پہ ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر آپ سلائٹ ہو بہت گل 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 اور بعض وقت اس طرح میری دیشن بھی ہوتی تھی کافی جگہ پہ کہ میں امید آر جاتی تھی اب وہ جس پیل میں کام نہیں کرنا بہت کمپیٹیشن ہے مجھے انسانی بہت زیادہ پھر میں کہتی تھی کہ نہیں آپ کوٹھیں نہیں کرنا بس ڈسہار ہوگا پھر دوبارہ جب نیو دن آتا تھا تو میرے اندر پہلے سے زیادہ جس بہتا تھا کہ نہیں مجھے کر دکھانے ہارا حد میں اور پھر اللہ پاکھ ہوں ہر نئے در میں آپ کو نئے جوش جزبہ اور ایک نئے تسبیحہ بہت سامنے آتی تھی اور وہ جوش ملونے کے ساتھ اٹھتی ہے کہ اپنے میں کھڑ کر دکھا تو آپ نے کر کے دکھائیں گے آج جو آپ اگر آپ کسی بڑی موڈل یا موڈی ہے اس کی حضر ہم بات کرتے ہیں تو آپ اپنا موازنہ کس کے ساتھ کچھ مطلب لیول کی بات کر رہے ہیں ایسے تو موازنہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا موازنہ ہمیشہ خود سے کرتے رہے ہیں تو جو کر رہے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے جو ہم کر رہے ہیں تو آپ اپنا لیول کہاں پہ دیکھنی اس وقت آپ کہاں پہ ہیں اور پیچھل پلیننگ کیا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا ویڈی ویڈی کے ساتھ کی بڑی عزیر سوچتا ہے جو میرا ایک اِم ہے ایک موڈل ہے اس سے میں بہت دونوں ویڈی مجھے مزید مجھے سرگل کرنی ہے مزید مجھے محہنت کرنی ہے تو جو ایک گول اور ایک تارگیت ہے میرا کہ پاکستان کی پیموز ایک کرس و موڈل بانو تو اس لیول پر جانے گئی کبھی اور مزید محہنت کریں پڑے میں یہ مجھے مجھے بہت دیکھیں ماشاء اللہ جہاں سے آپ نے کہا کہ محنت کرنا پڑتی ہے محنت تو آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے بغیر محنت کیے آپ خود کو جب تک پروف نہیں کریں گے تو سامنے والا آپ کو لفت بھی نہیں کریں گے پہلے خود کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے بہتر ہم کر سکتے ہیں جب یہ بنا کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے پہلے بھی 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 بہتر ہم کر دیتا ہے ہم اس کو بڑا آسانی سے سٹپ لینا شروع کر دیتا ہے مشہور کر دیتا ہے پہلا سٹپ تو ریو ہوتا ہے جیسے پاہر کو کرنا ہے جب سفر کا آماز ہو جاتا ہے جب سرز بندہ چڑھنے سے لگ جاتا ہے تو چھوٹ دو چار فٹ کی چھتی ہو یا دس بی سٹھٹ کی ہو تو ہاں پہت پہن جاتا ہے پہن جاتا ہے لیکن اس کے لئے بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ کو سٹرگل کرنی آپ سٹرگل کو نہ روکیں آپ کو محنت کو نہ روکیں آپ کی سب سے آپ کا جو مین پوٹ آفیو مجھے کسی سے کمپیٹیشن کر رہا ہے میں اسی بھی آگر چلی ہوں آپ محنت کریں میں اپنی اس چیز پر یقین کرتا ہوں کہ آپ کا دفت وہاں تک آپ کو لے کر جاتا ہے جس کا جو گول ایم ہوتا ہے انسان وہاں تک جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے وہی بھی آئیڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سٹرگل اور محنت چھوڑیں اپنی نیت ساپ رکھیں اور کسی کے ساتھ کمپیٹیشن میں مت پڑھیں جہاں پر آپ کمپیٹیشن کے لئے پر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ پہنے کے لئے بہت سی چیزیں ہاں وہ تو شروع میں ہم نے کہا کہ وہ تو شروع میں ہم نے یہ بات کہی کہ اس صورت میں اگر ہم کمپیٹیشن لیں گے تو اس میں کہ وہ تھوڑی سی پرویلم کریں کمپیٹیشن کو ہٹھ کے ہم امیشاہ کمپیٹیشن میری جو عادت ہے وہ تو یہ ہے کہ میں خود سے کمپیٹ ہوں میرا آج کا دن جو گزرا ہے کیا وہ مجھرین میں تن سے بہتر ہے یا نہیں اگر وہ کل سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ بہتر کرتا ہوں کل جیسا ہے تو اس کا مطلب مجھے اور محنت کرنا اور اگر کل سے میرا کچھ بکاہ چلا جائے آج کا دن تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مزہر تو اس حوالے سے جب تک گھروادوں کے آپ کے ساتھ اپروچ نہیں ہو وہاں آگے جانا بہت مشکل ہے تو ایک فیمیل کی حسیت سے اگر اس معاشرہ یہ معاشرہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا تو آپ کو گھر سے آرام سے پرمیشن مل گئی گھر والے آپ کے آج بھی اس وقت سپورٹنکل آئی تو ہوں گے آپ نے نام بنا لیا آج سارے سپورٹ پر آئیں ان تو بہائنڈ اگر ہم چیک کرتے ہیں چار سال پہنچا پیچھے جانا جائیں کیا آپ کے گھر میں سارے لوگ اتفاق کرتے تھے کیا آپ شو بیس میں چلی تھے اس چیز سے میری فیملی میں جو سب سے پہلے میں میرے فیادر کیا جو کہ گورنمنٹ اوپسر وہ ابھی جاں پہ ہی تھے دو سال وہ ان کو ریٹائر ہوئے جب میں نے اس چیز کا میری اندر جذبہ آیا اور یہ بلکل سٹار تھا تو ٹارل سکسٹین کی بات بتانی ہوں تو جب میں نے اپنا یہ شروع کیا کہ میں اس میں آؤں گی پیرید میں سوچا کہ میں شروع بیس میں آنا چاہتی کچھ بننا چاہتی کچھ پاکستان کا مابا پھنم راکشن کرنا چاہتی میں نے اپنے فیادر سے ڈسکس کی اپنے پیرل سے ڈسکس کیا تو میری مدر تو اسی ہی مان گئی میرے فیادر نے بہت ایشوس کری کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آ دی تھی آپ شو بیز میں آ رہے ہو کیونکہ آپ ہر فیلڈ کے بارے جب تک آپ کسی فیلڈ میں این نہیں ہوتے آپ غلط فیمیوں کو شکار رہے ہو جب آپ اس فیلڈ میں ہی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ بھری لوگ ہر چگہ پر موجود ہیں وہ آپ پر ڈیپئنٹ کرتا ہے کہ آپ کا ویپ کس سائٹ پوں گے تو اس طرح پر میں نے اپنے فادر کو کافی ون یار تک بہت کاری میں نے کے لئے پیس مسئلہ پرمیشن دے گیا آپ کو ایک سال کے بعد جا کے آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں پھر میں نے کافی سیو میں جب ایک شو میں گئی اس کے بعد ساتھ اپنے سفر ساتھ ساتھ آج تک جو ان کے پروسس سے گھرنا پڑا تھا مشکلات سے سامنا کرنا پڑا کل لوگوں سے ملنا پڑا سب زہرے پراؤلمز دوہر فیڈل میں ہوتی ہیں نہیں بھی فیڈل میں جائے اور مئن ایٹری کے لیے تھوڑا سوال مشکلات بڑھ جاتی ہیں بلکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے مشکلات آئیں لیکن انہوں نے فیس کیا اپنے سٹرگل کنٹینو رکھی اپنا گول جو انہوں نے فیٹ کیا ہوا تھا اس تک پہنچنے کے لیے اس کو جو پراؤلمز آئیں جو اڈلس کریڈ ہوتی نہیں اس کو یہ سوال کرتے گئیں آہستہ آہستہ سب لوگ ایک سے دو اور پھر ٹیم بن گئی اور گھر والے بھی اگری ہو گئے دوست اب آپ بھی شاہد چل دیں تو یوں ہے اس کا سکسان چلا چل پڑا اور آج ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں کہ کلیکٹر تو ضرور ہو جاتی ہیں کے ساتھ تب تک کے لیے مذہباری کی اجازت دیجئے اور نافذ